اسلام علیکم میبون چیتا کیسے سب آج فمجھو آپ کے ساتھ مسالہ شیئر کرنے لگی ہوں اس کے بعد تو چاہے آپ بھنڈی بنائیں چاہے آپ کریلے بنائیں چاہے آپ بھڑواق بھنڈی کریلے بنائیں ان میں بھی آپ اس کی فلنگ کر سکتے ہیں چاہے آپ گوشت بنائیں دالے بنائیں کسی بھی قسم کی سبزی بنائیں ان میں آپ کو پیاز لحسن ادریک ٹماٹر ڈالنے کی کچھ بھی سرورت نہیں پڑے کیونکہ اسی مسالے سے بہت اچھی گریوی ریڈی ہو جاتی ہے سو بہت ہی عالی ریسپی آپ کے لئے لے کیا ہی ہوں کیونکہ آپ اور میری ٹینشن اس ریسپی کے بعد دور ہو جائے گی سو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پہ سب سے پہلے میں نے چمچ پھڑکی لیا ہے کالی مرچوں کا ٹھیک ہے سابت کالی مرچے میں نے لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے جی زیرہ زیرے کے میں نے تقریباً دو چمچ لیا ہے ٹھیک ہے ریسپی آپ نے فل واش کرنی ہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ نے ایک بھی پارٹ سکپ کیا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے بعد یہاں پہ میں نے سکھا دھنیا لیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میرے پاس ہے جی دو کھانے کے چمچ سکھا دھنیا اور پھر میں نے لیا ہے جی صوف صوف بھی آپ نے ضرور ایڈ کرنی ہے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ سکپ کر سکیں ٹھیک ہے یہاں پہ دو چمچ ہی آپ نے صوف لینے لیکن صوف کیں آپ کو امنٹیٹی تھوڑی سی کم کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں جی تین سے چار عدد لونگ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے موٹی علاچی ایڈ کی ہے اور پھر میں نے اس میں ایڈ کی ہے چھوٹی علاچی کے تین عدد پیس اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں تیز پتہ ایٹ کیا ہے لونگ کا already میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے تین سے چار عدد لونگ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے پھر میں نے ثابوت لال مرچے اس میں ایٹ کیا ہے اچھا best ہے اگر آپ کے پاس گول والی لال مرچے ہیں تو وہ آپ اس میں ایٹ کر دیں وہ best ہے لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ ان کو skip کر کے یہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک most important ingredient ہے وہ ہے جی کسوری میتھی آپ کے پاس اگر گھر میں مجود ہے کسوری میتھی تو آپ اس کو بھی اس میں ایڈ کریں اس کے بھی دو چمچ آپ اس میں ایڈ کریں تو بہت ہی عالی ٹیسٹ آتا ہے سوری میتی کو تو آپ نے ضرور اس میں ایڈ کر لینا ہے اگر فیل وقت کے لئے آپ کے گھر میں موجود ہے کیونکہ یہ تمام انگریڈینٹس وہ ہی ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہیں اس ریسپی کے خاص بات یہی ہے کہ ہم وہ تمام مسائلہ اس میں یوز کریں گے جو ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کے پاس جائفل جاویتری ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر ان دونوں کا پاودر ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بعد میں ان کے متبادل جو میں نے اس میں پاودر ایڈ کیا تھا وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اگر آپ کے پاس ثابت ہے تو وہ آپ اسی پوائنٹ پر ایڈ کر لیں اس کے بعد میں نے اس سے گرینٹ کیا ہے پاودر کو ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا دھرہ ٹائپ گرینٹ کریں کیونکہ اس سے زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں تقریباً کریش اور دھرہ ٹائپ کا کچھ مکس اپس ہے وہ میں نے اس میں پاودر فار میں کنورٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلیں گے پین کی طرف اب یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کو ضرورت پڑے گی پیاس کی یہاں پہ ایک میں نے نارمل سائز کا پیاس لیا ہے ٹھیک ہے اور پیاس کو ہم نے اسی پین میں ایڈ کیا ہے جس میں ہم نے مسالہ ہلکا سا روست کیا ہے پیاس کا سلائس دیکھیں بہت ہی باریک ہے کیونکہ اس طرح کٹنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اب ہم نے اس میں نہ آئل نہ گھی کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر ہے اس کو فرائے کرنا ہے روست کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے اور روست ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ بس یہ جو ریڈنے سے دارگ پراؤن وغیرہ میں کنورٹ ہو جائے اور پھر آپ نے کیونکہ یہ جتنا پیاس باریک ہوگا اتنا ہی جلدی یہ ریڈی ہو جائے گا اب یہاں پہ میں لہسن ایڈ کر رہی ہوں لیکن ایک لہسن کا جو جوائے میں اس کے دین سے چار پیسز کر رہی ہوں کیونکہ ان کو ہم نے روست کرنا ہے تو ان میں سے نمی نکلتی ہے اگر تو ثابت ہوگا ٹھیک ہے لہسن تو اس میں سے نمی نکلے گی اور ٹائم بھی زیادہ لگے گا سو آپ نے ایک لہسن کے ٹھیک ہے آپ نے چار سے پانچ حصے کر دینا ہے ایزیلی جتنے آپ کر سکتے ہیں اتنے کر لیں اور ان کو اپنے میڈیم فلیم پہ روست کرنا ہے یہاں پہ پیاس ہلکا ہلکا براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے اب اس کو یہاں پہ تقریباً لو فلیم ہی رکھنا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں اس کو کافی حد تک کلر آ چکا ہے یہاں پہ ابھی بھی اس میں نمی ہے سو اس کو دور کرنے کے لئے ایک بہت ہی زبردست ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ جیسے تقریباً آپ کو لگے اس کا جو کلر ہے تقریباً لائٹ پراؤن ہو چکا ہے تو آپ نے اس کو گرینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے گرینٹ کرنے کے بعد اس کی جو لک ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گی سو ہلکی پھلکی سے جو ابھی اب اس میں نمی رہ گئی ہے یہ جسٹ آپ کو ایک سے دو منٹ لگنا ہے اور ساری نمی بھاگ چاہے گی اور جیسی آپ کو لگے کہ اس میں سے جتنی بھی نمی تھی وہ ختم ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر سے اس کو گرینٹ کر لینا ہے سو بہت ہی زبردست ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کو گرینٹ کیا ہے اور جو ہم نے سٹارٹنگ میں اس کا ریڈی کیا تھا مسالہ اسی مسالے میں ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کو یہ سٹیپ مشکل لگے تو آپ کسی سوجی وغیرہ میں بھی اس کو ایزیلی روست کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں بہت ہی اچھا فائن پاورڈر اس کا بن چکا ہے اور ذرا برابر بھی نہیں لگتا کہ یہ لہسن ہے یا پیاس ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ اس کی لکٹ چیک کر سکتے ہیں اب یہاں جس بلینڈر میں یا گرینڈر میں اس کو بلینٹ کیا ہے گرینٹ کیا ہے تو اس کو بھی آپ نے اچھے سے صاف کر لینا ہے اس کے کونے خدروں میں جہاں بھی یہ ہے اس کو اچھے سے نکال لیں کیونکہ اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور اس پوائنٹ پہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی جب آپ اپنے گھر میں اس کو ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی اور ہر کوئی آپ سے ضرور پوچھے گا یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے اب یہاں پہ آتی ہے جس سب سے مین بات یہاں پہ آپ نے دھیان دینا ہے کونسٹریٹ کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے اس میں ایک چمچ اٹ کیا ہے کشمیری لال مرچ کا اور یہاں پہ دور سے آپ کو یہ لگ رہا ہے بہت زیادہ بلیک بلیک سو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کا کلوز شورٹ دکھایا چاہے لیکن پھر بھی اتنا کلوز اچھا نہیں آ رہا تھا لیکن یہ ریل میں ڈارک براؤن ہے آپ نے بھی سیم تو سیم اسی طرح کا کرنا ہے جیسے کہ یہ ہے اب ہم نیکسٹ اس میں انگریڈیٹ ایٹ کریں گے وہ ہے جن نمک نمک ہم ایٹ کریں گے نمک میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں حلدی ایٹ کیا ہے اور حلدی ایٹ کرنے کے بعد جو ہم نیکسٹ ایٹ کریں گے پراپر آپ نے مسالے اس میں ایٹ کرنے ہیں اور یہاں پہ میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون ہی اس میں میں نے لال مرش پاوڈر ایٹ کیا ہے یہ تمام مسالے آپ نے اس میں ایٹ کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جائفل جاویتری کی جگہ جس گرہ مسالہ میں میرے پاس جائفل جاویتری موجود تھی اسی گرہ مسالہ میں سے میں نے ایک چمچ بھڑ کے اس میں ایٹ کر لیا ہے لیکن بیسٹ آپشن ہے اگر تو آپ کے پاس گھر میں موجود ہے جائفل جاویتری تو آپ ایک ایک پیس دونوں کا ایٹ کر لیں اور پھر بہت یہ چین کی لکھ آئے گی اب یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اس کو اچھے سے مکس اپ کرنا ہے مکس اپ کرنے ساتھ ہی اب میں آپ کو ساست بتاؤں گے آپ نے اس کو اپنے سالن میں کس طرح استعمال کرنا ہے آپ نے اگر بھڑوا بھی ڈی بنانی ہے بھڑوا کریلے بنانے ہے تو ان کو بھی آپ ایزیل سے بھڑ سکتے ہیں نہیں تو جب بھی آپ نے جس بھی سالن میں اس کو ایٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو دہی کے اندر اس مسالے کو آدھا کلو ریسپی میں آپ نے دو سے تین چمچ آدھا کلو ریسپی میں ایٹ کرنا ہے اور دہی میں ایٹ کرنا ہے دہی میں اندر مکس کرنا ہے تو جو پیاز ہے لیسن ہے وہ پھول جائے گا گریوی کی طرح پھول جائے گا اور بہت ہی اچھی اس کے لکھ آئے گی نورمال جس طرح ہم ترکہ بھونتے ہیں ویسی آپ نے ایٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی اپنے دہی میں مکس یہ مسالہ اس میں ایٹ کرنا ہے تو بہت ہی اچھی آپ کی ریسپی بنیں گی چاہے آپ چکن بنا لیں چاہے آپ کوئی سبسی بنائیں گھر میں نورمالی چاہے آپ کوئی اوملیٹ بنا لیں جو بھی چیز آپ نے بنانی ہے اس میں آپ نے اس کو ایٹ کرنا ہے اوملیٹ میں دہی ایٹ ظاہرہ نہیں ہوتا لیکن آپ کو اس میں دہی ایٹ کرنے کے ضرورت بھی نہیں ہے آپ نے اسی طرح نورمال سا اس میں ون ٹی سپون ایٹ کر دینا ہے لیکن پھر آپ نے ٹیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نے پھر سے اس میں ایٹ کر دینا ہے ادر وائز آپ کو ضرورت اس کی بلکل بھی نہیں پڑے گی مجھے امید ہے میرے آج کی رسپی آپ کو بہت پسند دے گی پسند دے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور میری اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ